السلام علیکم نف وائی کلیکشن میں خوش شام دید کیسے ہیں میرے یوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو راؤنڈ نیک بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کیسے پیسٹنگ کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک فیوزنگ بکرم لے رہی ہوں جو پیسٹنگ بکرم بھی کہلاتا ہے گلے کی جو گہرائی ہے ڈپٹ ہے وہ میں سکس رکھوں گی لیکن ایٹ انچ پہ میں اس کی پیسٹنگ بکرم کو رکھوں گی اور اس کی جو وید ہے وہ ٹین انچز رکھ رہی ہوں لیکن مجھے گلہ جو ہے وہ سکس انچز کا بنانا ہے سکس انچ جو ہے اس کی ڈپ ہو اور سکس انچ ہی اس کی وید ہو تو اس کے لئے ڈبل فول پہ میں تین انچ پہ ایک مارک کروں گی یہ دیکھیں اس طرح تھری انچ پہ میں مارک کر لیتی ہوں یہ ہمارے گلے کی جو اندر کی چوڑائی ہوگی وید ہوگی اور یہ جو ہے گلے کی اندر کی گہرائی ہوگی سکس انچز رکھوں گی زیادہ بڑا گلہ نہیں بنا رہی ہوں میں اور نہ ہی زیادہ چھوٹا بنا رہی ہوں نورمل سائز کا گلہ بنا رہی ہوں سکس انچ پہ ایک مارک کرنے کے بعد اس طرف سے بھی مارک کر لوں گی تاکہ ایک سیدھی لائن میں ڈراؤ کر سکوں یہ دیکھیں اس طرح اب میں لائن ایک ڈراؤ کر لیتی ہوں پر سے نیچے کی طرف ہوں اور اس طرف سے بھی ایک لائن ڈراؤ کر لیتی ہوں سیدھی اس طرح اب جو بگنرز ہماری بہنے ہیں گول گلہ اگر ان سے نہیں بنتا ہے تو لازمی اس چیز کو سیکھ لیجئے کہ آپ کو ایک ہاف میں نشان لگانا یعنی سکس انچ کی گلہ تھا تو میں نے تھری پہ ایک مارک کر لیا اور یہاں پہ ہاف انچ چھوڑ کے اس طرح یہاں پہ گلائی کریں گے یعنی کہ وہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس طرح اور اگر آپ سے گلائی نہیں بنتا تو یہاں پہ ایک انچ کی ایک اور مارکنگ کر لیجئے کہ اتنا یہاں سے لے کے یہاں پہ آپ کو یہ گلائی دیتے ہوئے چلے جانا ہے اس طرح کوئی آپ کو اسکیل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کسی کسیم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اگر آپ یہ نشانات لگا لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ کا گول گلہ اس طرح بن جائے یہ دیکھیں آپ پہلے پینسل سے مارک کر لیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ پینسل سے مارک کر لیں یہ پینسل مارک تو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے بعض اوقات ویڈیو میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوتے تو اس لیے ڈارک مارکنگ کر رہی ہوں اب میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کس کا شیپ کیسا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے ہاف آف انچ تو ویسے بھی کپڑے میں سلائے مارجن چل جائے گا تو بالکل گول نیک یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس سے پہلے میں اس کی ون ون انچز پہ ایک نشان لگاتے بھی جاؤں گے یعنی کہ فیوزنگ بکرم جو ہے ہمارا وہ ون انچ پہ کٹ کرنا ہے مجھے زیادہ چوڑا بھی نہیں اچھا لگتا ہے اور بہت باریک ہو جائے بہت پتلا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ مطلب ٹیڑھا ویڑھا ہونے لگتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے بکرم تو نورملی ون انچ صحیح رہتا ہے اگر آپ چاہیں زیادہ چوڑا رکھنا تو ڈیر انچ دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں میں عمومن ون انچز پہ ہی کٹ کرتے ہوں اب اس نشان کو آپ کے آپ کے لئے گہرہ کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب آپ اس کو کٹنگ کرنا یہ دیکھیں اب میں اس کو کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ کو پسند آ رہا ہے میری افرٹ تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اب یہ دیکھیں میں پیسٹنگ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جو ایک سائیڈ ہوتا ہے جہاں پہ چمک تھوڑی نظر آتی ہے اس کو آپ نیچے کی طرف رکھیں گے اور وہ جو گول والا یہ حصہ کٹا ہے اس کو بھی اسی طرح نیچے کی طرف رکھیں اور اس طرح کر کے آپ آئرن کریں گی بگنرز آپ لازمی دیکھیں اور اگر کوئی بہن جو کپڑے سیتی ہیں بہت اچھا سیتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی ٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں بتا دوں اس سے گلہ دونوں طرف کی طرف سکتا نہیں ہے اگر آپ یہ والی ٹریک کو فالو کریں گی تو آپ کا گلہ کبھی بھی جو وہ شکایت رہتی کہ گلہ تو میں نے صحیح کٹا تھا لیکن وہ پھیل گیا تو یہ پھیلے گا نہیں انشاءاللہ اس ٹریک سے کیونکہ بکرم جو ہے اکثر لگانے میں پیسٹنگ کرنے میں ہی کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گلہ پھیل جاتا ہے اس طرح کرنے سے کبھی بھی گلہ جتنا آپ کی مزرمنٹ ہے اتنے ہی ہوگا گلہ اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا بعض بینوں سے کم ہو جاتا ہے بعض سے زیادہ ہو جاتا ہے برحال اب میں اس کو تھوڑے تھوڑے کپڑے رکھتے ہوئے تقریباً ہاف انچ یا ہاف سے تھوڑا کم رکھتے ہوئے اس طرح گلے کو اس طرح کٹنگ کر لوں گی تاکہ یہ جو کپڑا ہے یہ پھر میں اس کو آگے کی طرف فولڈ کر کے یہ دیکھیں اب میں اس کو بھی اس طرح رکھ کے درمیان کا ایک کریز بٹھاؤں گی آئرن سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ساری ٹیکنکس آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے برابر کر کے صحیح سے آئرن کرنا ہے اور یہ درمیان میں ایک چھوٹا سکٹ میں لگا لوں گی یہ پچھان کے لیے کہ یہاں سے مجھے درمیان سے درمیان والے کو جوائن کرنا ہے یعنی درمیان کے کپڑے سے کمیز کا درمیانی کپڑے کو جوائن کرنا ہے اس لئے ابھی دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو کٹنگ دکھائی تھی اس کی یہ وہی پیسے اس کا بیک سائٹ تھا اب یہ میں فرنٹ سائٹ میں ایک کریز بنا لوں گی جس طرح گول گلے میں کریز بنایا ہے اسی طرح کمیز کے فرنٹ میں ایک کریز بناوں گی آئرن کی مدد سے یہ دیکھیں یہ بہت میں آرام سے آپ کو سکھا رہی ہوں ایک گلہ اگر آپ سکھ جائیں گی طریقے سے سلیکے سے تو باقی کوئی بھی گلہ بنانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ سب کو جوائن کرنے کا اور مطلب پروسس سب کا یہی ہے کہ آپ کو پہلے کریز بنانا ہے اس طرح فرنٹ کا کریز اس طرح ڈیولپ کرنا ہے جہاں تک آپ کا گلہ جاتا ہے وہاں تک تو لازمی کریں اور یہ کٹ لگانا ہے جس طرح گول گلے میں لگایا تھا یا کوئی بھی گلہ بنائیں گے اس میں کٹ لگائیں گے اب میں اس کو بیک سائیڈ سے یہ فولڈ کرتی جاتا ہوں اب کمیز کے فرنٹ میں گلے کا بیک اس طرح کر کے رکھوں گی کہ بلکل درمیان والی یہ کٹ بلکل درمیان میں آکے بیٹھے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کر لوں گی نیچے تک اس طرح میں پین اٹیچ کر لوں گی بعض جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں وہ درمیان میں ایک سلائے چلا لیتی لیکن اور اس کے بعد سیٹ کر کے اس طرح کر کے سلائے لگانا شروع کروں گی کہ بکرم کے برابر برابر میں اس کی سلائے ہو اس طرح بکرم کے ساتھ سلائے لگاتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اب گلہ اٹیچ ہوگیا سارے پین میں نکال لوں گی یہ دیکھیں بیک سائٹ سے بھی دیکھیں کتنا کلین ہوا ہے کلین سلائی ہوگئی ہے بلکل اب میں اس کو کٹنگ کر لیتی ہوگئی ہاف انچ یا ہاف سے کم کپڑا رکھتے ہوئے اندر سے سارے ٹریمن کر لوں گی نکال پہلے اس کو دباؤں گی پریس کر کے بیٹھاؤں گی اس گلے کو دیکھیں اسی طرح آپ نے بھی کر نا ہے اور اس کے بعد جب یہ گلہ صحیح سے فولڈنگ میں بیٹھ جائے اس طرح کر کے اس پہ آئرنگ کر دیں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا خصورت اور کلین بیٹھ پریس کر اور ترپی کی کلاس میں نے دیتی ترپی کیسے کریں وہ ترپی آپ کو یہاں پہ کر دینا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے ترپی کی کلاس نہیں دیکھ تو ڈسکرپشن باکس میں اس کلنک موجود ہے وہاں سے لازمی دیکھ لیجیگا اور امید کرتی ہوں آپ پسن وہ بتاؤں گے اب آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ